آج پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ناظرین یہ میچ سات بجے کھیلا جانا تھا لیکن بارش کی وجہ سے یہ میچ کافی زیادہ لیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس میچ کو نو آورز پر ہی محدود کیا گیا ناظرین اس میچ میں پاکستان ٹیم کے فاس بولر محمد وسیم کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملا ناظرین محمد وسیم نے کافی زیادہ امپریسیف بولنگ کی اپنی پہلی ویکٹ کرس گیل کو آؤٹ کیا اور ویسٹن ڈیز کے اوپنار سیمین کو بھی ایک شاندار بونسر مرا کیونکہ جب محمد وسیم نے اپنا پہلا آور کیا تو اس کی شروعاتی دو گینوں پر سیمین نے دو گینوں پر دو چوکے لگا دیئے لیکن اس کے بعد اگلی ہی گیند پر محمد وسیم نے شاندار بونسر مرا جس کے بعد سیمین گرونڈ پر گر گیا اور اس کے بعد ڈاکٹر آئے اور سیمین کو گرونڈ سے باہر لے گئے اس وقت سیمین ہسپتال میں آئے اور ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے ناظرین آپ لوگ دعا کریں کہ سیمین کی صرف حالت ٹھیک ہو جائے ان کے گیند سیدھا سر پر لگی تھی سر پر لگنے کی وجہ سے اسے کافی زیادہ چوٹ پہنچی آئے اور اسے مائش سے بھی ریٹائر ہونا پڑا تھانکس پار واشنگ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں